شہزاد اکبر صاحب آپ نے شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہے تو انہوں نے جس جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ آپ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن کیا واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والے ہیں دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیڑھ سال لگا دیا یہ مقدمہ کرتے کرتے لیکن بڑی اچھی بات ہے فائنلی ان کی گہرت جا بھی ڈیڑھ سال یا چھے مینے پچھلے سال میں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد میل آن ڈیلی میل کی سٹوری آئی تھی اب دو چیزیں انہوں نے چودہ جلائی دوہزار انیس کو انیس کو یہ ہوئی تھی یہ سٹوری آئی تھی اور آج دوہزار بیس میں جا کے لیکن پہلا لیگل نوٹس انہوں نے چھبیس جلائی دوہزار انیس کو دے دیا تھا لیکن لیگل نوٹس دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی دو چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میرے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی ڈیفیمیشن کا مقدمہ لینڈن میں کریں گے تو وہ تو انہوں نے کیا نہیں اس صحافی کے اوپر کیا ہے صحافی آپ کو پتا ہے میر صاحب لینڈن میں جب سٹوری چھپتی ہے تو وہ کتنے زیادہ ریگریس پروزیس سے گزرتی ہے کیونکہ وہاں ڈیفیمیشن کا لاؤ بڑا سخت ہے سخت ہے اور ان کے اپنا لیگل ڈیپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرتا اور کہتا ہے نہیں اب آپ کی ڈیفیمیشن نہیں ہوگی آپ کے پاس پورے ثبوت ہیں تو ہم شور کہ جو ڈیویڈ روز کے پاس ثبوت ہیں وہ پورے ہوں گے میری تو خواہش تھی کہ میرے اوپر مقدمہ بھی کرتے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس ڈیویڈ روز سے زائد ثبوت ہیں شباز شریف صاحب آپ کی بہت سی خواہشیں پوری کر چکے ہیں ویسے پچھلے کچھ دنوں میں تو ہو سکتا ہے یہ بھی پوری کر دیں بالکل پوری کر دیں میری کوئی اس طرح نہیں ہے دو چیزیں ایک تو انہوں نے میرے سوالات کا ذکر کیا تو میں شباز شریف صاحب کو یاد کراتا چلوں کہ سوالات جو میں نے ان سے سولہ کیے تھے وہ تو اس کے بعد کی دوسری کڑی تھی جس میں ان کی فرنٹ کمپنیاں جہاں انہوں نے اپنے مشیران لگائے ہوئے تھے جو ان کے نام پہ کک بیکس کمیشن لیتے تھے اور وہ پھر ان کے بیٹے کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتے تھے وہ سارے پیسے وہ نسار والی نسار گل اور وہ دوسری کمپنی یہ جو ایرا والے پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو میں نے ان کو کچھ چیکس بھی دکھائے تھے یا تو یہ اب لنڈن ہائی کورٹ میں بڑا مجھے تو بڑا مزا آئے گا کہ وہ یہ بتلائیں گے کہ یہ جو چیک ہے جی ایس بینک کا جس کو یہ ایشو ہوا ہے تیرہ ملین کا دو ہزار تیرہ میں علی عمران کے نام یہ جالی چیک ہے ابھی تک یہ مینٹین کر رہے ہیں کہ جو ڈیویڈ روز کی خبر ہے وہ درست ہے میں سمجھتا ہوں ڈیویڈ روز کی خبر صرف دس بیس پرسنٹ ہے اس سے زیادہ اسی پرسنٹ تو ابھی ڈاکومنٹس یہاں پہ انکواریوں میں سامنے آ رہے ہیں یہ دوسرا چیک ہے جی ایس بینک کا یہ تیسرا چیک ہے جی ایس بینک کا یہ نیشنل بینک آف پاکستان علی عمران کو اور یہ اس کے پلی بارگین ایگریمنٹ کی کاپی ہے میرے پاس پلی بارگین ایگریمنٹ جو نوید اکرام نے کیا ایرا کا وہ شخص جس کو نوید اکرام کو علی عمران نے لگوایا تھا اور اس نے پانچ سو میلین ایرا کے فنڈ میں سے خرد بڑھ کیے اور ایک سو اکتیس میلین اس نے بتایا ہے سیزادہ گرہ صاحب جو ڈیفٹ ہے اس نے تو اس کی تردید کر دی تھی دیکھیں ڈیفٹ دیکھیں یہاں پہ اصل میں چھپ کیا ہو وہ کہہ رہا ہے شباز شریف اپنی کرپشن کو ڈیفٹ کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت پاکستان یہ بات نہیں کر رہی حکومت پاکستان بات یہ کر رہی ہے کہ آپ کی پوری جو کرپشن ہے جس کی پوری داستان سنائے گی کہ ٹی ٹیز کے تھرو کس طرح سے آپ اپنا الیگل پیسہ انجیکٹ کر رہے ہیں اپنے ایک لیجٹیمیٹ ایسٹس بنانے کے لیے جالی ٹی ٹیز پاپڑ والے کے نام اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا خانوادہ جو ہے وہ کرپشن کر رہا تھا کیک بیکس لے رہا تھا اب اگر نوید اکرام خرد برد کر رہا تھا اور وہ پلی بارگین کر چکا ہے کہ اس نے ایک سو اکتیس میلین تھرو چیکس اس نے علی امران کو دیئے ہیں چار سو نینانوے میلین کی اس نے پلی بارگین کی جس سے جائداد اس نے ایک بلین کی بنائی ہے وہ پلی بارگین کر کے اپنا جرم قبول کر کے یہ سارے ثبوت عدالتوں میں دے کے وہ اس میں سزا یافتہ ہو چکا ہے اور اس کے سب چیزیں ہونے کے بعد علی امران اس ملک سے مفرور ہو جاتا ہے وہ اس وقت اشتیاری ملزم ہے